بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سے اور فاطمہ زہرہ اور امام حسن مجتبہ سے آپ کی محبت کے صدقے میں ہم خدا سے خریب ہوتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے برات کے نتیجے میں ہمیں رزق الہی ملتی ہے یہ سارا رزق امام مظلم کربلا کا ہے یقیناً حسین خدا کا دروازہ ہے جسے باب اللہ کہاتا ہے اور خدا نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا کہ حسین تک پہنچنے کے لیے ہمیں باب حسین دیا ہے باب حسین جناب اب الفضل عباس کا لقب ہے یہاں ہم جناب عباس کے صدقے میں ہمیں حسین تک جاتے ہیں اور امام حسین ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد بھی ایک حدیث ہے چھوٹی سی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روئے رولائے مجلس میں بیٹھے یا مجلس پڑھے یا مجلس میں بیٹھے یا ازاداروں یا ازاداری کی خدمت کرے اس نے میری معراج پہ چالیس مرتع زیارت کی وہ بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ یعنی اس کا مطلب جو سووار کی خدمت کرتے ہیں ازاداری کی خدمت کرتے ہیں وہ تنہا نہیں ہیں ان کی ہر خدمت رسول کی زیارت کا شرف ملتا ہے اور وہ بھی تنہا ہی نہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس طریقے کی خدمتیں کر رہے ہیں اور کائنات کو یقینا کئی مرتبہ مشی کا موقع ملا ہے لیکن جو اتمنان اس سال اس جگہ پہ ہوا ہے اس لئے کہ جہاں خلوص باقی رہتا ہے وہاں اثر رکھتا ہے ایک دو سال میں ما شاء اللہ اتنے زیادہ تذکر ہونے لگے کہ ہر طرح چرچائے کہ چلو آٹھ سو بیس میں چلو اس طریقے سے کہ ما شاء اللہ خدا ان کی روزی روٹی وقت مجھے یاد ہے کہ جناب علی ابباس صاحب ابھی حج میں تھے ہمارے ساتھ وہاں سے بھی حج کے سارے ارکان اور اس کے بعد یہاں کے سارے کام کو ہر وقت بغور دیکھتے تھے آنے کے بعد مصروف رہے چونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے حسین کے طرف قدم جو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے جو جا رہے ہم جنت کا راستہ ہے اور یہی اصل میں جنت ہے فرق اتنا ہے کہ خدا نے کہا تھا تلکل جنت اللتی نور سمنے بعد ہی منکانہ تقیہ وہ ہے جنت جو ہم اپنے متقی بندوں کو دیں گے اللہ کہتا ہے وہ جنت حسین نے شب آشور کہا تھا حاضحل جنت اللتی یفتح الباب یہ ہے جنت دور جنت تھی اسے حسین نے قدموں پہ بلا لیا ہے تو ہر انسان جو چل چل کے جا رہے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اس جنت کے جانے کا کوئی نہ کوئی ہمارے لیے راستہ جو مدد ہے وہ انعرکان کے لیے ہیں جو آٹھ سو بیس باب الحسین بنایا ہے ان کے صدقے میں ہم آج اس طریقے سے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ جا رہے ہیں اور سارے مومنین جا رہے ہیں خدا سلامت رکھے آباد و شاد رکھے ہر طریقے کے تمام زباروں کو تمام قدام کو ہر شر سے ہر میں ان سے محفوظ فرمائے اور ان کی توقفیقات میں اضافہ فرمائے محمد و علی محمد صلوات